وہ اسے پیار کرنے لگا تھا مرمیرس میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہیں کہانی کے شروع میں ہم سمندر کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک کشتی میں کچھ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے جب وہ جال کو سمندر سے باہر نکالتے ہیں تو ایک خوفناک چیز اس میں سے نکل کر ان پر حملہ کر دیتی ہے وہاں جتنے بھی لوگ تھے بہت مشکل سے اس چیز کو کابو میں کرتے ہیں انہوں نے اسے ایک باکس میں بند کر دیا تھا مگر وہ چیز ان کے ایک ساتھی کو کارٹ لیتی ہے تو بھی ان میں سے ایک آدمی آرمی والوں کو مدد کے لیے فون کرتا ہے تو چلدی سے وہاں پر آرمی کا ہیلیکاپٹر بھی آ گیا تھا وہ ان کے ساتھی کے ساتھی جو زخمی تھا اس چیز کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں جو انہوں نے باکس میں بند کی تھی ساری ٹیم بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ اس حادثے کے بعد انہیں اپنی زخمی ساتھی کی کوئی خبر نہیں ملی تھی کہ وہ کس حال میں ہوگا جس کے بعد کہانی میں ہم ایک لڑکے بین کو دیکھتے ہیں جو اپنی موم ڈیڈ سے الگ چھوٹے سے گھر میں سمندر کے کناری رہا کرتا تھا اس کے موم ڈیڈ بین کی وجہ سے بہت پریشان تھے کیونکہ اسے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا ایک دن بین جب جنگل سے گزرتا ہے تو راستے میں اسے ایک لڑکی ملتی ہے اسے دیکھتے ہی پہ ہوش ہو گئی تھی جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو بین کے گھر میں پاتی ہے مگر اسے وہ لڑکی بہت ہی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ نہ تو وہ اسے کچھ بتاتی ہے اور نہ ہی کچھ بول رہی تھی بس بین کو کھورتی یہ جا رہی تھی کہ جیسے پہنی مرتبہ اس نے کسی انسان کو دیکھا ہو بین اپنے گھر پر جب ڈاکٹر کو بلانے جاتا ہے تو وہ لڑکی اس کے گھر سے بھاگ کر سمندر کے کنارے کشتی میں سو گئی تھی جب سوا ہوتی ہے تو وہ لڑکی ایک موٹے سے چوہے کو پکڑ کر کچھا کھا جاتی ہے اس نے اس کا ناشتہ کر لیا تھا اس کے بعد وہ گھومنے ٹاؤن میں چلی گئی تھی وہ ایک بچے کو دیکھتی ہے جو ٹی وی پر مرمیڈ یعنی جل پری کی پویم سن رہا تھا وہ لڑکی اس پویم کو سن کر اپنا نام رین رکھ لیتی ہے اور جا کر ایک آدمی کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اب جس کی گاڑی میں رکھ بیٹھی تھی وہ آدمی اس بات کا فائدہ اٹھا کر اسے جنگل میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ اس کے ساتھ غلط کام کرنے والا تھا مگر رین اسے کاٹ کر مار دیتی ہے دوسری طرف بین بھی سارا دن رین کو ڈھونڈ رہا تھا وہ ڈھونڈنے پر اسے سمندر کے کنارے مل گئی تھی بین اب دوبارہ سے اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بین کو اپنا نام رین بتاتی ہے اور ساتھ ہی ایک بہت ہی خوبصورت گانہ سناتی ہے جو گانہ رین سنا رہی تھی اس کے بارے میں ٹاؤن کے لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ گانہ مرمیڈ یعنی جل پری گاتی ہے بین کو اس پر شک ہو رہا تھا کہ شاید ہی کوئی جل پری ہے اس لیے اس کی جلد اترتا دیکھتر وہ ڈاکٹر کو فون کرنے جاتا ہے پیچھے سے رین سمندر میں کود گئی تھی پانی میں جاتے ہی رین ایک خوفناک مرمیڈ میں بدل جاتی ہے اور چیخیں مارنے لگی تھی جب بین اس کی چیخوں کی آواز سنتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے پانی میں کود گیا تھا مگر وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے بین بہت ہی مشکل سے خود کو بچا کر باہر آ گیا تھا اگلی صبح وہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے جس کا نام ایلن تھا اس نے بھی رین کو چنگل میں جاتے دیکھا تھا وہ اسے مرمیڈز کے بارے میں بتاتی ہے ایلن کہتی ہے کہ وہ تو بس دکھنے میں ہی خوبصورت ہوتی ہیں مگر وہ انسان کو اپنا دشمن مانتی ہیں وہ اب جاتے ہوئے اس کے گھر سے مرمیڈز جلپریوں کے بارے میں لکھی کتاب اپنے ساتھ لے آیا تھا تاکہ وہ اسے پڑھ سکے تو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہانی کے شروع میں جس آدمی پر خوفناک چیز نے حملہ کیا تھا اور آرمی والے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رین کی بہن تھی اور اسی وجہ سے رین بھی پہنی مرتبہ پانی سے باہر اپنی بہن کو زمین پر ڈھوڑنے آئی تھی اسی لیے نہ تو وہ بولنا جانتی تھی اور نہ ہی اسے انسانوں کے بارے میں کچھ پتا تھا اگلی رات بین اسی ٹیم کے ساتھ سمندر میں جاتا ہے جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھی تھی انہیں شپ پر اپنے کیمرے میں بھی رین پانی میں تیرتے ہوئے نظر آتی ہیں تب ہی انہیں چیخوں کی آواز آنے لگی تھی کچھ نہ جانتے ہوئے بین یہ سوچ رہا تھا کہ رین مسیبت میں ہے اسی ریو اسے بچانے کے لیے پانی میں کوچ جاتا ہے مگر پانی کے اندر جاتی ہی اسے ایک ڈیوائز ملتی ہے جو رین کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھی گئی تھی بین وہ ڈیوائز لے کر باہر آ گیا تھا اگلے زین میں ہم رین کو دیکھتے ہیں جو پھر سے پانی سے باہر آ گئی تھی وہ ہی قورت کو ڈرا کر اس کے کپڑے بہن کر ایلن کے گھر آتی ہے جو کہ مرمیڈز کے بارے میں جانتی تھی وہ ایلن کو اشاروں اشاروں میں بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی بہن سے بچھڑ گئی ہے اسی لیے وہ اسے ڈھونڈنے زمین پر آئی ہے دوسری طرف ہم رین کی بہن کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ایک جل پری تھی اس کو آرمی والوں نے گیٹ کیا ہوا تھا انہوں نے ایک پانی کے بہت بڑے ٹینک میں اسے بند کر کے اس پر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا جس پر کہانی کے شروع میں رین کی بہن نے حملہ کیا تھا اسے جب بھی ہوش آتا وہ اسے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتے تھے آرمی والے سب کچھ اس لیے کر رہے تھے تاکہ یہ آدمی باہر جا کر کسی کو بھی اس مرمیڈ کے بارے میں نہ بتائیں ادھر ایلن کے گھر میں رین ہر چیز کو سنگ رہی تھی کیونکہ اسے بھوک لگی تھی اس لیے ایلن اب مارکٹ جا کر اس کے لیے بہت سا سی فوڈ یعنی سمندری جانوروں اس کے لیے لے کر آتی ہے گھر پر بین اپنی دوست کو وہی نشان دکھاتا ہے جو رین کی حملہ کرنے سے آئے تھی وہ اپنی دوست کو کیمرے کی ریکارڈنگ بھی دکھاتا ہے اسے بھی سب دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ رین واقعی ایک مرمیڈ جل پری ہے اس کے بعد بین وہ ڈیوائز کو لے کر جو اسے سمندر میں ملی تھی اسے ایلن کے گھر لے کر آتا ہے جب اسے چلاتی ہے تو اس میں جیخوں کی آوازی تھی جو دراصل رین کی بہن کی تھی ان آوازوں کو آرمی والوں نے ریکارڈ کر کر ڈیوائز کو سمندر میں پھین دیا تھا جب بین اس ڈیوائز کو چلاتا ہے تو رین گسے سے بھاگ کر دروازہ توڑ کر باہر آ گئی تھی اور اس ڈیوائز کو بین سے کھیچ لیتی ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ اس ڈیوائز میں اس کی بہن قید ہے جو اسے مدد کے لیے بلا رہی ہے بین اسے سمجھاتا ہے کہ یہ صرف آوازیں ہیں ہم جلدی تمہاری بہن کو ڈھوڑ لیں گے رین کو اس کی باتیں سمجھ آنے لگی تھی بین رین کو ایلن کے گھر پر چھوڑ کر اپنی دوست کو لے کر چلا جاتا ہے وہ دونوں گھر آ کر مرمیٹس کے بارے میں ریسرچ کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو رین اب اچھی لگنے لگی تھی وہ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے اس کی آنکھوں کا اثر ان کے ذہنوں پر ہونے لگا تھا یعنی کہ مرمیٹس میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہیں اسی طرح رین کے پہننے بھی آرمی کے ایک آدمی کو اپنی آواز سنائی تھی وہ ہی گانا جو رین نے بہن کو سنایا تھا اسی لیے آرمی کا وہ فوجی سارا دن اس کے ٹینک ایک باہر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا تھا ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ آدمی جس کو رین کی بہن کے ساتھ آرمی والوں نے کیٹ کیا ہوا تھا اس کے ہاتھ نرز کا موبائل لگتا ہے وہ اس موبائل کو لے کر اپنے دوستوں کو میسج کرتا ہے تاکہ کوئی اس کی مدد کر سکے جب اس کے دوستوں کو اس کا میسج ملتا ہے تو وہ اس نمبر کے بارے میں پتا کرتے ہیں انہیں بھی اس پاک کا پتا لگ گیا تھا کہ وہ نمبر آرمی کے ایک نرز کا تھا اب وہ اپنے دوست کو بچانا چاہتی تھے اسی لیے وہ نرز کا پیچھا کرتے ہیں ادھر ٹاؤن میں پولیس کو اس آدمی کے بارے میں بھی پتا چل گیا تھا جس کو جنگل میں رین نے مارا تھا پتا چل جاتا ہے کہ یہ کام ایک عجیب سے دکھنے والی لڑکی نے کیا ہے اس عورت نے بھی پولیس کو ریپورٹ ٹھکوا دی تھی جس کے کپڑے رین نے چرائے تھے اسی لیے پولیس اس عورت کے پاس جا کر رین کا سکیچ بنوا لیتی ہے تاکہ وہ رین کو آسانی سے ڈھون سکیں ہمیں بین کو دکھایا جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہر وہ بات انسان کے بارے میں بتاؤں گا جسے تمہیں جان کر زمین پر رہنے میں آسانی ہوگی جب بین رین سے بات نہیں کر رہا تھا تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ رین اسے کچھ کہنا چاہتی ہے وہ اس کے قریب آ رہی تھی بگر بین ایسا نہیں چاہتا تھا اسی لیے وہ اسے خود سے دور کرتا ہے بین اپنے دوست کا فون سننے گیا تھا تب ہی رین یہاں سے نکل گئی تھی وہ سمندر کے کنارے ایک آدمی سے ملتی ہے جو اسے اپنے ساتھ پارٹی ملے گیا تھا وہاں پر اس نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی جب بین اور اس کی دوست کو رین کے گائے پوری کا پتہ چلتا ہے تو وہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رین کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے وہ جلدی سے اسے ٹھونڈے نکل جاتے ہیں وہ اسی پارٹی میں پہنچ گئے تھے جہاں پر رین تھی اس سے پہلے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے وہ شراب کے نشے میں سویمنگ پول میں گر گئی تھی یہاں پر بین بہت زیادہ ڈر گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پانی میں جاتے ہی رین اب مرمیٹ میں بدل جائے گی پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا وہ دونوں اس کو اپنے ساتھ ہی کمرے میں لے جاتے ہیں وہاں پر وہ بین کی دوست کو بتاتی ہے کہ وہ صرف سمندر کے پانی میں ہی مرمیٹ بن سکتی ہے کہ بتا کر وہ بین کی دوست کی گلے لگ گئی تھی رین کو اب ان دونوں پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی ہی اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں ادھر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رین کی بہن نے پانی کا ٹینک ٹوڑ کر آرمی والوں کو مار دیا تھا وہ نرس کے کپڑے پہن کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی وہ آدمی بھی اٹھ جاتا ہے جس کو رین کی بہن کے ساتھ آرمی والوں نے کیٹ کیا ہوا تھا وہ رین کی بہن کی کپڑوں سے نرس کی گاڑی کی چاہ بھی نکالتا ہے وہ دونوں نکلے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ آدمی چل تھی اپنے دوست کو فون کرتا ہے کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی رین ایلن کو بتاتی ہے کہ اس دن میری بہن صرف کھانا لینے آئی تھی جس دن اسے کیت کر لیا گیا رین کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ کئی دن سے وہ سمندر میں نہیں گئی تھی بہن اسے کہتا ہے کہ تمہیں پانی میں جانا چاہیے پر وہ بنا کر دیتی ہے کہتی ہے کہ وہ اپنی بہن کو لیے بغیر واپس جو اسے جنگل میں آنے کا کہہ رہا تھا ان کے بلانے پر بہن جنگل میں آ جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ رین کو بھی لے آئے تھا جب وہ سمندر کے کنارے جا کر پانی میں جانے والی تھی تو ادھر اسے اس کی بہن ملتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی رین کی بہن اسے اپنے ساتھ پانی ملے جاتی ہے مگر ان کے جانے کے بعد بہن اور اس کی دوست بہت زیادہ دکھی تھی کیونکہ انہیں رین کے ساتھ کافی لگا ہو چکا تھا اب رین کو اس کی بہن تو مل چکی تھی مگر یہاں پر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جو گانا رین کی بہن نے آرمی کے فوجی کو سنایا تھا وہ اس گانے کے پیچھے پاگل ہو چکا تھا اسی لیے وہ اب رین کی بہن کو پانا چاہتا تھا اب کہانی ہمیں ایک مہینے بعد دکھائی جاتی ہے جہاں پر بین اور اس کی دوست اس بات پر ریسرچ کر رہے تھے کہ سمندر کے کنارے مرے ہوئے جانور کیوں مل رہے ہیں بین اپنی گھر سے جا رہا تھا تب ہی ٹریکنگ ڈیوائس بول لی لگتی ہے تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ رین واپس اس زمین پر آنا چاہتی ہے بین جلدی سے اپنی دوست کو لے کر جنگل میں چلا گیا تھا مگر وہاں پر انہیں صرف رین کا گرا ہوا لاکٹ ملتا ہے جو اس کی بہن نے اس کی گلے سے نکال دیا تھا کیونکہ رین بین اور اس کی دوست سے مدد لینا چاہتی تھی رین کی بہن کو پکڑ کر جب آرمی والوں نے اس پر ایکسپیرمنٹ کیے تو اسی لیے اسے انسانوں سے نفرت ہو گئی تھی وہ اس سب کو اپنا دشمن مانتی تھی اب خیر رین اپنی بہن کو لے کر بین کے گھر آ جاتی ہے جہاں پر ایلن بھی تھی وہ بہن سے کہتی ہے مجھے تم دونوں کی مدد کی ضرورت ہے سمندر میں ساری مرمیڈ پوک سے مر رہی ہیں کیونکہ انسان پہلی سے زیادہ سمندری جانروں کا شکار کرنے لگے ہیں یہ بات بتانے پر رین اور اس کی بہن کی لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ اس کی بہن نہیں چاہتی تھی کہ رین یہ بات کسی کو بھی بتائے وہ اسے زخمی کر کر وارڈر وارڈر کرتی وہاں سے چلی گئی تھی بہن کی دوست رین کے زخموں کو صاف کرتی ہے وہ دونوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گی وہی پر بھدر بہن اپنے ڈیٹ کی فیکٹری میں جاتا ہے جو سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے کا کام کیا کرتے تھے اس نے وہاں پر لیپ ٹاپ کی مدد سے اس بات کا پتہ چلا لیا تھا کہ سمندری جانروں کا شکار کون کر رہا ہے اسے پتہ چل چکا تھا یہ سب کچھ وہ آرمی کا فوجی کر رہا تھا جو رین کی بہن کی گانے کے پیچھے پاگل تھا وہ سب ہی سمندری جانروں کو اس لیے مروا رہا تھا تاکہ جب سمندر میں کھانے کے لیے کوئی جانور نہ بچے تو مر میٹس زمین پر کھانا تلاش کرنے آئیں گی اور وہ انہیں پکڑ لے گا اس مقصد کے لیے اس نے شیشے کے بہت بڑے بڑے ٹینکس بھی بنوا لیے تھے اور سمندر میں ڈیوائسز کو بھی لگوا دیتا ہے اُتھر رین کی بہن جو کہ رات کے وقت گھوم رہی تھی اسے کچھ لوگ تنگ کرنے آتے ہیں مگر وہ نے ڈرا کر اُتھ سمندر کے کنارے جا کر چھپ جاتی ہے وہ سمندر کے اندر اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وہ رین کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی صبح کو رین کی بہن کے پاس ایلین آتی ہے جو اسے کھانے کے لیے مچھلی دی رہی تھی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو تم اپنے بہن رین کو لے کر ساتھ ضرور جاؤ گی اور میں تمہاری طرح ہی ہوں ایلین کی بات کا کیا مطلب تھا کیا وہ بھی مرمیڈ تھی اس بات کا پتہ ہمیں کہانے میں آگے جا کر چلے گا تو اب رین کی بہن ایلین کے گھر سے نکل کر بین کے ڈیڈ کی فیکٹری میں آ گئی تھی جہاں پر وہ بہت ساری مری ہوئی مچھلیوں کو دیکھتی ہے ادھر ہی اس نے بین کی تصفیر کو بھی دیکھا تھا وہ اب یہ سوچنے لگی تھی کہ سب کے پیچھے بین کا ہاتھ ہے وہی سمندر میں مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے وہاں پر رین کو بھی بلا لیتی ہے رین اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی یہ کچھ اچھے لوگ ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتی ہیں پر اس کی بہن تو کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی وہ سب کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی دوسری طرف بین اسی آدمی سے ملنے چاہتا ہے جس کو آرمی والوں نے رین کی بہن کے ساتھ قید کیا ہوا تھا وہ بین کو بتاتا ہے کہ آرمی کا ایک فوجی ہے جو رین کی بہن کو بھون رہا ہے وہ کسی بھی حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اس بارے میں وہ مجھ سے پوچھ چکا ہے اس پر اس کے گانے کا بہت زیادہ اثر ہوا ہے یہ سب باتیں سن کر بین باپس اپنے گھر آ گیا تھا جہاں پر اس کی دوست بھی تھی وہ اسے اب ساری بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے اس فوجی کا آتھ ہے مگر ہاں یہ بات سچ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی رین کی گانے کا بہت اثر ہوا ہے اتنا زیادہ کہ اس کے بغیر شاید زندہ رہنا مشکل ہے مطلب بین اور فوجی دونوں رین اور اس کی بہن کے پیچھے پاگل ہو چکے تھے بین اب اپنی دوست کو لے کر ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات اسی فوجی سے ہوتی ہے وہ وہاں پر بین کو اپنی مام سے ملواتا ہے جو چل نہیں سکتی تھی وہ کہتا ہے آپ فکر نہیں کریں مام بہت جلدی میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا کیونکہ میں نے آپ کا علاج ٹھونڈ لیا ہے وہ فوجی یہاں پر رین کی بہن کے خون کی بات کر رہا تھا جو اس نے قید کر کر اس پر ایکسپیرمنٹ کر کر نکالا تھا وہ بتاتا ہے کہ اگر مرمیڈز کا خون انسانوں کو لگا دیا جائے تو وہ بہت جلدی ہر بیماری سے ٹھیک ہو سکتے ہیں فوجی کی مام یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی تب ہی بین اس فوجی کی کان میں کہتا ہے کہ اگر تم سمندر میں شکار کرنا بند کر دو تو میں تمہیں اس مرمیڈز سے ملوا سکتا ہوں یہ بات سن کر فوجی کہتا ہے آج رات اس مرمیڈز کو زمین پر روکنا کیونکہ آرمی والے مرمیڈز کا شکار کرنے والے ہیں یہ بات سن کر بین بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا وہ ان کو کال کرتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ رات کو وہ سمندر میں نہ جائے وہاں پر بہت بڑا خطرہ ہے لیکن روز کی کوئی بات نہیں سنتی الٹا جنگل میں اپنی بہن کے ساتھ آ کر گانا گانے لگتی ہے ان کی آوازیں سن کر فوجی بھی جنگل میں آ گیا تھا جہاں پر دونوں بہنیں اس پر حملہ کر دیتی ہیں تب ہی ادھر بین بھی آ جاتا ہے جب فوجی آرمی کو کال کرتا ہے مدد کے لیے تو رین اور اس کی بہن نے آرمی کا نام سن کر اسے چھوڑ دیا تھا مگر رین اب بین سے ناراض تھی کیونکہ اس نے ایک غلط انسان کی مدد کی جو اس کی بہن کو مارنا چاہتا تھا اتنا کہہ کر وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے جاتے ہوئے رین کی بہن اس سے کہتی ہے کہ میں اس ڈاؤن کے سبی لوگوں کو مار دوں گی کیونکہ یہ لوگ ہماری کھانے کا شکار کرتے ہیں مگر رین اپنی بہن کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اس بات کو لے کر پھر سے ان میں لڑائی ہو گئی تھی رین کی بہن اس سے ناراض ہو کر پانی میں چلی جاتی ہے جب وہ داس رین بھی پانی میں جانے والی تھی تو ایک پولیس آفیسر آ کر اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں کیونکہ جس آدمی کو رین نے جنگل میں مارا تھا اس کا پتہ پولیس کو چل چکا تھا پولیس آفیسر کہتی ہے میں جانتی ہوں تم اکیلی اس کام میں نہیں تھی بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ کون کون ہے یہاں پر رین بین اور اس کی دوست کا نام لے کر بتاتی ہے وہ میری مدد کر رہے ہیں اب بین کی دوست کے ڈائٹ اپنی بیٹی کو بلا دے ہیں اور اس سے جھوٹ بولنے کی وجہ پوچھتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ تو رین کو جانتی ہی نہیں جب سب کچھ پولیس کو پتا چل گیا تھا بین کی دوست اپنے ڈائٹ کو رین کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ وہ ایک مرمیڈ ہے پر بین کی دوست کے ڈائٹ ابھی بھی یقین نہیں کر رہے تھے اسی لیے وہ پانی لے کر اس کے ہاتھ پر گرا دیتے ہیں جس سے رین کا ہاتھ ایک مرمیڈ جل پری میں بدل گیا تھا انہیں بھی یقین آ گیا تھا کہ وہ واقعی ایک مرمیڈ ہے اسی لیے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں بین کی دوست واپس اسے گھر لے آئی تھی مگر وہ بین کے لیے پریشان تھی کیونکہ آج رات بین کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر آرمی کے شپ کا پیچھا کرنے جا رہا تھا تاکہ وہ سبھی مرمیڈز کو بچا سکے کیونکہ آرمی والے آج رات مرمیڈز کا شکار کرنے والے تھے جب بین اور اس کے ساتھیوں کا شپ آرمی کے شپ کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا انہیں خون کے علاوہ کچھ نہیں ملتا سب کو رین کی بہن نے مار دیا تھا اور ان کی لاشا کو پانی میں پھینک دیا تھا تاکہ کسی کو کوئی ثبوت نہ مل سکے تبھی بین کے شپ پہلی جہاز پر بھی رین کی بہن اور اس کا بھائی ان پر حملہ کر دیتے ہیں جو ان سب مرمیڈز تھے یہاں پر رین کی بہن اپنا گانہ بکاتی ہیں جسے سن کر بین کا دوست اپنی بندوق پھیک کر رین کی بہن کے پاس چانے لگتا ہے مگر صحیح وقت پر بین نے اسے بچا لیا تھا سب پر حملہ کرنے کے بعد رین کی بہن بھائی دوبارہ سے سمندر میں چلے گئے تھے مگر انہوں نے بین کے ایک دوست کو مار دیا تھا یہاں پر بین کا دوسرا ساتھی یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے جا کر سب کو یہ بات بتائی کہ ہمارے ساتھی کو ایک مرمیڈز نے مارا ہے تو کوئی ہمارا یقین نہیں کرے گا اس لئے اپنے ساتھی کی لاش کو پانی میں پھینک دیتے ہیں اور جا کر یہ سب بتانے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا بین واپس سے اپنی گھر آ گیا تھا جہاں پر وہ رین کو بہت برا بھلا کہتا ہے ساتھی اسے جانور بھی کہہ دیتا ہے یہ سن کر رین تو بیچاری دکھی ہو گئی تھی کیونکہ بین اپنی دوست کی موت کے وجہ سے بہت دکھی تھا وہ رین سے کہتا ہے کہ ہم کب سے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمہاری بین نے ہمارا شکریہ میری ایک دوست کو مارکر کیا بین اپنی دوست کو لے کر اپنے ساتھی کے فیونرل پر جاتا ہے جہاں پر سب ہی اس کی موت سے بہت دکھی تھے واپس آتے ہوئے رین بین سے کہتی ہے کہ ہم جانور نہیں ہیں ہم بھی کسی مرمیٹ کے مرنے پر ایسے ہی افسوس کرتے ہیں اور انہیں سمندر کے نیچے دفنا دیتے ہیں بین کی دوست بھی اسے سمجھاتی ہے کہ رین کی بین کے ساتھ آرمی والوں نے اچھا سلوک نہیں کیا اسی لیے تو وہ سب انسانوں کو اپنا دشمن مانتی ہے اور اس میں رین کی کوئی گلتی نہیں ہے سب جاننے کے بعد بین رین سے معافی مانگتا ہے رات کو رین اسے اپنا گانا بھی سناتی ہے جو اسے سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے رین کی بہن اپنے ساتھ ایک بہن اور بھائی کو لے کر زمین پر آگئی تھی تاکہ سب انسانوں کو ختم کر سکے اور رین کو اپنے ساتھ لے جائے وہ کچھ لوگوں کو ڈر آ کر ان کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور سیدہ ایلن کی گھر آگئے تھے وہ اسے جب رین کا پوچھتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں بتاتی اس بات پر رین کا بھائی ایلن کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے بتا دیتی ہے کہ وہ بین کی گھر پر ہے اب وہ سب بین کے گھر پر آگئے تھے رین کی بہن اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے مگر وہاں پر رین کے دوسرے بہن بھائی ان دونوں بہنوں پر حملہ کر دیتے ہیں رین کی بہن تو انہیں اپنی مدد کیلئے لائی تھی لیکن وہ دونوں یہاں پر انہیں ختم کرنے آئے تھے بین اس کے باقی دونوں بہن بھائیوں پر پانی گرا دیتا ہے جس سے وہ مرمیٹ میں بدل گئے تھے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر بین رین اور اس کی بہن کو بچا کر جنگل میں لے آیا تھا یہاں پر بین اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے بہن بھائی تمہیں مارنا کیوں چاہتے ہیں جس پر وہ اسے ایک کہانی سنا دی ہے کہتی ہے کچھ سالوں پہلے ایک مرمیٹ نے زمین پر آ کر ایک انسان سے شادی کی جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو وہ نورمل نہیں تھا وہ آدھا انسان اور آدھا مرمیٹ تھا جب یہ بات سب مرمیٹ کو پتا چلی تو انہوں نے اس بچے کو مار دیا اور مرمیٹ کو اپنے ساتھ کیت کر کر واپس سمندر میں لے گئے تب ہی اس انسان نے اپنی بیوی یعنی مرمیٹ کو ڈھوڑنے کے لیے سمندر میں شکار کیے جس سے ساری مرمیٹس مر گئے اور اب میرے بہن بھائیوں کو یہی لگتا ہے کہ میری وجہ سے سب انسان سمندری جانوروں کا شکار کر رہے ہیں اسی لئے وہ یہاں پر مجھے مارنے آئے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی کہ ٹاؤن میں دو مرمیٹس نے حملہ کر دیا ہے اسی لئے وہ انہیں پکڑنا چاہتی تھی جب یہ بات بہن کے دوست کے بیٹی کو پتا چلتی ہے تو وہ بھی اپنی گن لے کر آ گیا تھا کیونکہ وہ ان مرمیٹس سے اپنے ڈیڈ کا بتلا لینا چاہتا تھا رین اور اس کی بہن بھی اب ٹاؤن میں آ گئی تھی جہاں پر آ کر رین کا مقابلہ اپنی دوسری بہن سے ہوتا ہے وہ اسے بہت مارتی ہے مرمیٹس کا یہ اصول تھا کہ جو بھی لڑائی میں جیتے گا جیتنے والے کی باقی سب کو بات ماننی ہوگی رین جیت جاتی ہے اور وہ اپنے بہن بھائیوں کو یہاں سے جانے کا کہتی ہے کہ وہ واپس چلے جائے اور جب وہ جانے والے تھی تو وہاں پر بہن کی دوسر کا بیٹا آ کر ان پر گولی چلانے والا تھا مگر بہن اسے روک لیتا ہے جیسے ہی وہ اسے دھکا دیتا ہے تو وہ گولی جا کر رین کی دوسری بہن کو لگ جاتی ہے جو اب تک رین کو بچانا چاہتی تھی اور انسانوں کی دشمن تھی یہ دیکھ رین کی دوسری بہن اور بھائی بھاگ دے تھے کیونکہ وہ جا کر سب کو یہ بتانے والے تھے کہ رین اور اس کی بہن مر چکی ہے تاکہ کوئی بھی مرمیٹ دوبارہ زمین پر رین کو لینے نہ آئے گولے لگنے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی رین کی بہن کی ایسی حالت دے کر آرمی کا فوجی بھی بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اسے کسی بھی قیمت پر زندہ چاہتا تھا بین اس فوجی سے کہتا ہے کہ اگر تم رین کی بہن کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا خون اسے واپس دے دو جو تم نے نکالا تھا وہ فوجی رین کی بہن کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا اس لیے وہ اسے خون لگا دیتا ہے جیسے ہی خون رین کی بہن کے جسم میں چاہتا ہے پہلے تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی مگر کچھ دیر کے بعد اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں رین کی بہن کی موت ہو گئی تھی رین اب اپنی بہن کو نہ تو سمندر میں پھینک سکتی تھی اور نہ ہی انسانوں کے ساتھ دفنا سکتی تھی اس لیے ایلن انہیں اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتی ہے جہاں پر کچھ لوگ دفن تھے وہاں پر ایلن انہیں بتاتی ہے کہ رین نے بہن تمہیں جو بھی کہانی سنائی تھی کہ مرمیٹس کے بچے کو مار دیا گیا تھا یہ سب چھوٹ ہے بلکہ اس مرمیٹ کی بیٹی زندہ تھی اور اس کی فیملی سے میں بھی ہو یعنی کہ ایلن بھی ایک مرمیٹ تھی وہ کہتی ہے بہن تم بھی اسی فیملی سے ہو جب یہ بات بہن سنتا ہے تو وہ تو پاگل سا ہو گیا تھا وہ جا کر اپنی ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے اتنے سالوں سے اسے کچھ کیوں نہیں بتایا کہ ایلن بھی ان کی فیملی سے ہے ادھر رین کی بہن کی موت کے بعد فوجی بالکل پاگل ہو گیا تھا وہ سمندر کے کنارے جا کر اپنی جانتے دیتا ہے جب فوجی کے موت کے بارے میں ایلن اور بین کی دوست سنتی ہے تو انہیں اب بین کی فکر ہونے لگی تھی کیونکہ وہ بھی رین کے گانے کے پیچھے پاگل تھا ادھر بین جب کشتی پر جا رہا تھا تو اسے رین کی آواز آتی ہے خوبہ غیر سوچی سمجھے سمندر میں چھنانگ لگا دیتا ہے تب ہی وہاں پر رین آ کر اسے بچا لیتی ہے بین کی دوست کو یقین ہو گیا تھا کہ بین بہت جلدی پاگل ہو جائے گا کچھ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ وہ اسے پیار کرنے لگا تھا بین کی دوست بھی اس بات پر اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی جب ان سب کے بارے میں رین کو پتا چلتا ہے تو وہ اپنی وجہ سے بین اور اس کی دوست کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی کہ بین کی دوست بین سے بہت پیار کرتی ہے اور اس نے رین کے بھی بہت مدد کی تھی اس لیے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بین کو چھوڑ کر چلی جائے گی وہ بین سے ملنے کے بعد اسے اکیلیا اداس چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور رین کی اسی اداسی کو دکھاتے ہوئے اس سیزن کا یہی پر رینڈ ہو جاتا ہے